ہیلے سٹوڈینٹ کیسے آپ سب ایک بار پناہ آپ سبھی کہا آپ کے اپنے شینل سی کوچنگ کلاسز پر سوگا تھا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کلورو فارم بنانے کی پریوک سالہ بھی دھی بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے والا ہوں یہ جندگی تک نہیں بھولے گا بس آپ ایک بار پڑھ لو انوال ایک جام تک آپ کو کلیر رہے گا ایک بار آپ اس کو اچھے سے ویڈیو کو انتر تک دیکھنا اور نوڈ ڈاؤن کر لینا بس آپ آسانی سے تیار کر لوگے اور سمی کڑھ بھی اتنا آسان طریقے سیکھو گے اسٹوڈینٹ کی زندگی میں ابھی تک آپ نہیں پڑے ہوں گے تو بس ویڈیو کو انتر تک دیکھتے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اسے سمجھیں آپ یہاں پر اسٹوڈینٹ آپ کو دکھائی دی رہا ہے سب سے پہلے گول پیند یک تو فلاسک یہ آپ کا گول پیند یک تو فلاسک ہے اس گول پیند یک تو فلاسک میں اپنے کیا لیتے ہیں ایلکوہال بلیچنگ پاوڈر اور جل ٹھیک ہے اس کو فن بالو اوسما کی یک تو پاتر میں گرم کرتے ہیں دھیان دیجئے گا یہ آپ کا ورنر ہے برنر سے آگ جلایا جاتا ہے یہ آپ کا ورنر ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ورنر بنا دیا یہاں سے آگ جلایا جاتا ہے دیکھیں کوئی بھی کانچ کا پاتر ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ لو پر نہیں رکھا جاتا کیونکہ لو پر ڈائریکٹ دی ہم رکھ دیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اس لیے اسے بالو اوسما کی پاتر میں رکھا جاتا ہے ٹھیک یہ آپ کا کیا اسٹوڈنٹ سیتلک ہے سیتلک مطلب ایک بھاگ سے یہاں سے جل جا رہا ہے اور یہاں سے جل نکل رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کام کیا کرتا ہے اسے اس نلی سے گرم ہمارے لیجے کلورو فارم اور پانی جا رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کام کرتا ہے اس کو تھنڈا کر دے جس سے کلورو فارم اور جل الاغ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ سیتلک کا کام ہے کسی بھی گرم چیز کو تھنڈا کرنا یہ اسٹوڈنٹ اس کو مینٹین کرتا ہے اور یہ آپ کا گراہی ہے کیا ہے گراہی ہے یا گراہک پاتر ہے یا گراہی پاتر آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ہم جل اور کلورو فارم کو پرابط کرتے ہیں تو کرتے کیا کیا ہے اس کو اسٹوڈ بائی اسٹوڈ آپ سمجھنا ہے نا سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ لیں گے کیا تو ایک گول پیندکل فلاسک لیں گے کیا لیں گے اسٹوڈنٹ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتے چلتا ہوں ایک فلاسک لیا ایک گول پیندکل کیا لیا فلاسک کیا کیا چیز آپ کو یاد کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ بنائیے تو آپ نے اسٹوڈنٹ ایک گول پیندکل فلاسک لیا اس میں سو گرام برنجک چون سو گرام کیا لیا آپ نے برنجک چون برنجک چون کا سوت کیا ہوتا سی اے او سی الٹو ہے نا یہ برنجک چون ہوتا ہے تو آپ نے ایک گول پینڈ فلاسک لیا اس میں سو گرام برنجک چون لیا اس کے بعد دو سو ایمل جل دو سو ایمل جل میں اس کو ملا کر لگ دی بنا لیا آپ ایسے سسٹم سے لکھتے چلیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ گول پینڈ فلاسک لیے اس میں سو گرام کیا لے لیا آپ نے برنجک چون اور دو سو گرام دو سو ایمل جل ملا کر اسے لگ دی کا پیسٹ بنا لیا اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس میں پینتیس ایمل لگ بھاک ایتھینال ایتھینال کا سوت سی ٹو ایچ پائیپ او ایچ ملایا اس کو ملایا پھر اس کو بالو اس مک میں اس کو سب کو رکھ کر کے بالو اس مک میں اس میں بالو اس مک میں رکھ کر اس کو کیا کیا گر میں کیا اور جب کرم کرتے ہیں بس اتنا ہی سٹیپ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اتنا آپ لوگیں تیار کر لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہے پیارے بھائیو اتنا ہی ہے مین جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اپنے سرپرطہ ہم پھلاسک لیا پھلاسک میں سو گرام کیلسیا مارکسی کولائیڈ اینی برنجک چون لیا اس کو دو سو ایمل جل کے ساتھ کس کے ساتھ دو سو ایمل جل کے ساتھ لگ دیا اور پیسٹ بنایا پیسٹ بنا کر کہ اس میں پیتیس ایمل ایتیل ایلکوار ملایا پھر اس کو بالو اوسمک میں اپنے رکھ کر دھیرہ دھیرہ گرم کیا تو اپنے کیا دیکھا کہ کلورو فارم سی ایچ سی ایل تھی پرابت ہوتا ہے بس ہتنا یعنی آپ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھئے تو سارا چیز کام کھاتا تو لکھنا کیا ہے پریوک سالہ میں کلورو فارم بنانے کے لیے ایک گول پی اندر کل فلاسک لیا ہم نے ٹھیک ہے اس میں سو گرام برنجک چون بلیچنگ پاورڈا جسے کہتے ہیں دو سو ایمل پانی میں ملا کر پیشٹ بنا لیا اور پیشٹ بنانے کے بعد اس میں لگ بھگ کتنا ایمل تو پیتیس ایمل ایتھینال یا ایسی ٹون ڈال کر کے اس کو اپن ببستہ کرتے ہیں پھر اس گول پی اندر فلاسک کو بالو اوسمک میں رکھ کر کس میں رکھ کر بالو اوسمک میں رکھ کر دھیرے دھیرے گرم کرتے ہیں تو کلورو فارم پرابت ہوتا ہے جسے گراہی پاتر میں ایک اترت کر لیتے ہیں گراہی پاتر میں جل اور گلورو فارم کے دو الگ الگ تائے ہوتا ہے جسے اپن ہے نا این او ایچ کے ساتھ آسویت کرا کر یا سکھا کر کے اسے ہم پرابت کر لیتے ہیں ایسٹورنٹ اتنا آپ کو کلیر ہے تو جو کلورو فارم ہوتا ہے تھوڑا سا وجن ہوتا ہے اس لئے نیچے تلی پر بیٹھ جاتا ہے جسے ہم چھان کر کے الگ کر دیتے ہیں ٹھیک چلیے پناہ ایک بار سمجھیں کہ پریوکسالہ میں کلورو فارم بنانے کے لیے ایک گول پین دیکھتو فلاسک لیتے ہیں جس میں 100 گرام برنجک چون اور 200 ایمیل جل سے بنی پیشٹ رکھ کر کے اس میں 25 ایمیل ایتھینالیا ایسی ٹون ڈال کر اسے اپنوے بستیت کرتے ہیں فلاسک کو بالو اس مک میں رکھ کر گرم کرتے ہیں دھیرے دھیرے گرم کرنے کے پھلسروپ اسے کلورو فارم بنتا ہے جو آسویت ہو کر کے آسویت ہو کر کے اس ٹونٹ کہاں تلا جاتا ہے گراہک پاتر میں بھرے جل کے نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ جل کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اس پرکار پرابت کلورو فارم کو پرتھک کر لیا جاتا ہے جسے کاسٹک سوڈا کے تنو بیلین سے دھوتے ہیں پھر کیلسیم کلورائٹ دورہ سکھا کر آسویت کرتے ہیں جسے سدھ کلورو فارم رابط ہوتا ہے یہ ہو گیا ڈائیگرام کے مادہم سے اب دھوڑا سا لکھنا کیا ہے اسکرین ساٹ آپ لے سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا پورا میتھڈ کی ویدھ میں آپ کیا لکھ رہے ہیں کہ پریوک سالہ میں کلورو فارم بنانے کے لیے گول پیندی والے فلاسک میں سو گرام بیرنجک چون اور دو سو ایمل جلسے بنی پیشٹ لیتے ہیں اس میں پیتیس ایمل ایتھنال اتوہ ایسی ٹون ڈال کر اس کو بیوستیت کرتے ہیں پھر والو اس مک پر دھیرے دھیرے گرم کرتے ہیں تو کلورو فارم بنتا ہے جو آسویت ہو کر گراہک پاتری یا گراہی پاتر میں فرج جل کے نیچے بیٹھ جاتا ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں کلورو فارم کو پرتھا کر لیتے ہیں اور اسے پہلے کاسٹک سوڈا کے تنوبیلین ساتھ دھوتے ہیں پھر کیلسیم کلورائٹ دورہ سکھا کر آسویت کرتے ہیں تو سدھ کلورو فارم پرابت ہوتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا سسٹیمیٹک ڈھنگ سے کلورو فارم بنانے کی بیدھی اب اس کی مین تو راسانک سمی کرن ہے پیارے بھائیو کی راسانک سمی کرن کیسے ہوتا ہے تو آپ کو ایک ہی راسانک سمی کرن پڑھنا ایتھیل الکوال سے ایتھیل الکوال سے یا جسے بولتے ہیں ایتھی نال سے ایچھی ٹون سے پڑھنے کی اب سکتا نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب سمی کرن ٹھیک ہے تو اس میں چار پدوں میں افقریہ ہوتی ہے پہلا پد اسٹڈنٹ کی پردھم پد میں بیرنجک چونڈ کو جل سے کریہ کراتے ہیں تو کلورین بناتا ہے کس سے کرائیں گے جل سے کریہ تو چلیے کرا دیجئے کمپلیٹ ریاکشن تو آپ کو لینا کیا ہے اسٹڈنٹ جل اور بیرنجک چونڈ بیرنجک چونڈ کا سوتر کیا ہوتا ہے ہائیڈر آکسائیڈ بناے گا کیلسیم ہائیڈر آکسائیڈ کہنے کا مطلب ایک آکسیجن یہاں پہ اور ایک آکسیجن یہاں پہ اور جو کلورین ہے وہ نکل کر کے کلورین گیس کمپلیٹ باہر نکال دیا تو پردھم پد میں بیرنجک چونڈ جل سے کرتا ہے اور کلورین گیس کا نرمان کرتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پردھم پدھ تو پردھم پدھ میں کیا بن گیا کیلسیم ہائیڈر آکسائیڈ اور کلورین بن گیا اس کے بعد دوسرے پدھ میں کیا ہوتا ہے کہ دو تی پدھ میں جو ایتھیل الکوہول ہوتا ہے کلورین سے کریہ کر کے ایسیٹ الڈہائیڈ بناتا ہے ایسیٹ الڈہائیڈ کا فارمولا تو چلیئے تو آپ کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایتھیل الکوہول کا فارمولا بتاؤ ہوتا ہے CH3 CH2 اور الکوہول ہے تو OH جڑا رہے گا یہ کس سے کریا کرے گا کلورین سے دیکھئے گا پہرے بھائی کیسے بنائے گا تو یہ دو کلورین ہے یہاں سے دو ایچ نکالے گا تو 2HCl بنا لیا بنا لیا کی نہیں اب کتنا بچا یہاں پہ CH3 بچا اور یہاں پہ ایچ نکل گیا تو CHO بنا یہ آپ کا ہو گیا CH3CHO یہ ہے Acetaldehyde CH3CHO Acetaldehyde کا فارمولا ہی ہوتا ہے CH3CHO یہاں پہ CHO ہے ٹھیک ہے نا CHO Acetaldehyde تو پہلے پادمیں جو آپ کا برنجک چونڈ ہوتا ہے وہ کیلسیم ہائیڈر آکسائیڈ بناتا ہے دو تی پادمیں جو آپ کا کیا لے لیا تھا آپ نے تو الڈی ہائیڈ اے ہو سری الکوحال لیا تھا جسے بولتے ہیں ایتھینال تو یہاں ایتھین الکوحال لیا تھا جو کی کلورین سے کریا کر کے کیا بناتا ہے تو یہ بنا لیا Acetaldehyde اب یہ جو Acetaldehyde ہے وہ کلورل بناتا ہے تیسرے پادمیں اس کے بعد آپ کا ترتیس سٹیپ آتا ہے اسٹورنٹ ترتیس سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ترتیس سٹیپ میں ہوتا ہے Acetaldehyde جو آپ کا بنا سیکنڈ سٹیپ میں وہ کلورین سے کریا کرتا ہے کلورل بناتا ہے Acetaldehyde کا فارمولا آپ کو پتا ہے CH3 CHO ہے یہ کلورین سے کریا کر لیا CL2 سے تو کیا بناے گا کلورل اچھا کلورل کا فارمولا پتا ہونا چاہیے CCL3 CHO اور آپ کا کچھ بن رہا ہے کیا تو یہاں سے جتنے ہائیڈروجن نکلیں گے اتنے کلورین جڑ کر کے HCL بنائیں گے ہے نا تو یہاں پہ تین ہائیڈروجن نکلیں تو تین HCL بنائیں گے تو یہاں پر تین کلورین تین کلورین یہاں پر تو ٹوٹل چھے کلورین تو یہ ہو گیا آپ کا ویلنسی تیسرے سٹیپ ہو گیا چتور تیس سٹیپ کو میں سمی کرنے یہاں پر دے رہا ہوں کہ یہی جو آپ کا کلورل ہے یہ کلور ہے اس کے دو اڑو ہوتے ہیں اور کیلسیم ہائیڈر آکسائٹ کریہ کرتے ہیں کیلسیم ہائیڈر آکسائٹ اس کے دو اڑو CCL3 CHO کلورل کے دو اڑو کریہ کرتے ہیں تو اس برنڈ بنتا ہے کلورو فارم CHCL3 اس کے دو اڑو بن جاتا ہے اور کیلسیم فارمن بن جاتا ہے C ہے نا OOCH کا ہول ٹوائس یہ آپ کا کیلسیم فارمن بن گیا یہ کلورو فارم ہے یہ کیلسیم فارمیٹ تو آپ کا لاشٹ فورت کنڈیسن تھا آپ کا کہ جو کیلسیم ہائیڈریکسائیڈ فرسٹ اسٹیج میں بنا تھا یہ آپ کا کیلسیم ہائیڈریکسائیڈ یہ کلورل سے کلورو فارم کرتا ہے اور کلورو فارم بنا لیتا ہے جس کو پھر اپن کیا کرتے ہیں سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ بینیل میں پھر اسے جل سے دھو کر کیلسیم کلوریڈ دوارہ سکھاتے ہیں اور سدھ آرست بن کرنے پر کلورو فارم پرابت ہو جاتا ہے تو کوششن آپ کا آئے گا کلورو فارم بنانے کی ویدی تو ڈائیگرام آپ سے بنی جائے گا اب وکریا میں نے سمجھائی دیا بنانے کی ویدی آپ سے بن جانے چاہیے تو یہ ہوگا کلورو فارم کی بنانے کی ویدی آرستر امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پریچ لائک کر دینا دوست اکسان سیار کر دینا نئے ہیں تو چینلو کو سبسکرائب بھی کر لینا ساتھی بیل آئیکن پرس کر دینا ملتے ہیں اسی پرکات اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جائے ہین بندوانترام